فرائیڈ چکن بنا ہے کھاؤ گے اوف آئی لی میں تو نہیں کھاؤں گا میں تو صرف ویجیٹیبل سیلیڈ کھاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکل جی بوسین کوکنگ سے آج کی ہماری یہ بہترین سی ویجیٹیبل سیلیڈ کی ریسپی کٹنگ اور سرونگ کی ہے بہت سارے دوست جو ہیلتھی کھانا اور ہیلتھی رہنا پسند کرتے ہیں یہ ریسپی ان کے لیے ہے سب سے پہلے جی بندگوبی کو اچھی طرح واش کر کے دو ایسوں میں کٹ کریں گے اور پھر بریک بریک کٹ کر لیں گے خوبصورتی کے لیے میں نے یہاں پر ساتھ جامن کلر کی بھی بندگوبی لی ہے بہت سارے لوگوں نے یہ پہلی دفعہ دیکھی ہوگی اس کو بھی دو ایسوں میں کٹ کریں گے اور پھر بریک بریک کٹ لیں گے ویسے یہ آپشنل ہے اس کے ساتھ ہی ایک نارمل سائز کا پیاز لیں گے اور اس کو اچھی طرح واش کر کے بریک سلائسز میں کٹ کر لیں گے دو سے تین نارمل سائز کے کھیڑے لیں گے اور ان کی سکن اتار کر یا سکن کے ساتھ ان کو بھی سلائسیز میں کٹ کر لیں گے جیسا ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ چاہے تو ساری ویجیٹیبل کی کٹنگ کے لیے سلائس کٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اب ایک سے دو نارمل سائز کے ٹوماتروں کو اچھی طرح واش کر کے سلائسیز میں کٹ کر لیں گے ٹوماتر زیادہ نرم نہیں ہونے چاہیے میں سیزنوی ویجیٹیبل سے بنا رہا ہوں تو یہاں پر میں نے مولی لی ہے اور مولی کو بھی سلائسیز میں کٹ کر لیا ہے اگر آپ گاجر پسند کرتے ہیں تو مولی کی جگہ آپ گاجر بھی سیلائسیز میں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہاں پر چکندر لیا ہے چکندر ویسے بھی بلڈ سرکولیشن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کو بھی میں نے دو ایسو میں کٹ کیا اور اس کے بعد اس کو بھی سلائسیز میں کٹ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے دو سے تین سبز مرچیں اور تھوڑا سا سبز دنیا لیا ہے جسے اچھی طرح واج کر کے بری کٹ کر لیں گے اب ہم سب سے پہلے ٹیبل کونٹر پر ہی بری کٹ کی ہوئی بندگو بھی بری کٹ کیا ہوا پیاز دنیا اور مرچوں کو مکس کر لیں گے اب باری ہے سرونگ کی تو سرونگ کے لیے میں نے یہاں پر ایک ٹریل ہی ہے آپ چاہے تو اس کو پلیٹ میں بھی سرف کر سکتے ہیں ایک تو سیلڈ کے لیے آپ نے ویجیٹیبل فریش لینی ہے اور دوسرا آپ جتنی اچھی کٹنگ کریں گے اتنا ہی خوبصورت سلاد سرونگ میں بھی لگے گا ویجیٹیبل سیلڈ کھانے کو دل بھی تب ہی کرتا ہے جب وہ اچھا کٹا ہو اور اس کی پریزنٹیشن اچھی ہو یقین کریں آپ کی دعوت میں سیلڈ فرسٹ اکسپریشن ہوتا ہے اور اس کی سرونگ بھی ایسے ہی کرنی چاہیے کہ دیکھنے میں بھی پیارا لگے اور سرف کرتے وقت کھیرہ اٹھانے سے یا ٹوماتر اٹھانے سے سارا سیلڈ مکس نہ ہو میں نے یہاں پر کھیرے ٹوماتر مولی چکندر اور بندگو بھی اور پیاز کا مکس سیلڈ سرف کیا ہے امید ہے آپ کو میری یہ سرونگ کا آئیڈیا پسند آیا ہوگا ایسی بہت ساری آسان اور مزیدہ ریسپی سیکھنے کے لیے یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ